کیسری صدانی سے زندگی جوانی سے سندریلا سندریلا جس گھر میں چار آنے نہ ہو تو اس گھر میں یہ تصویریں خریدتی ہے تین تین سو روپے کی میں نے تو جی سب کو بتا دی ہے اور میں تجھے بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک مہینے کے اندر اندر مجھے کام نہ ملانا تو میں اپنے گلے میں پھندہ ڈال لوں گا بلے نل بان کر مامی میرے پیر پہ نا کبوتے نے وٹ کر دی ہے وہ ساف کر رہی ہوں تمہیں کیا اب یہاں پہ نل کھولنے پہ بھی پابندی ہے بد تمیز تمہارے ماباپ نے تمیز نے ہی سکھا ہے نا تو مامی تمہیں کیوں بلاوجہ گسے آئے جا رہے ہیں تمہاری اپنی اولادیں کونسا پروفیسر یا ڈاکٹر لگ گئی ہیں اوڑی مولے میں ویسے بھی دھو دھو ہوتی رہتی ہے باجی شماما کو لے کر سارے کہتے ہیں وہ جو ٹی وی والا بڑھا ہے نا باجی شماما کا اس کسا یارانہ چل رہے ہیں چپ کھل بات تبیس دو تبہ شمان کی کیا ہو اب آپ بھی اتنا بلیڈ پریشر کیوں ہی ہو رہا تیرا اممہ میں تو صرف اپنا پاؤں صاف کر رہی تھی مامی مجھے کہتی نل بند کر دے اممہ تو خود دیکھتی نا اس کبوتر کا نا شاید پیٹ خراب تھا تبھی جگہ جگہ ایسی وہ چپ گھر آگے حلق تک ناشتہ برا ہوئے اُلٹک رہے گی تو میری بابی اچھی پلی رہتی ہے اچانک تجھے دھوڑا کیوں بڑھ جاتا ہے تمہارے بچے بڑھ 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 بھی سوتے جا رہے ہیں اوف اب جیسے ان کے باپ ہونے تھے ویسی اولادیں نکلنی تھی نا لیکن ایک بات میں گرنٹی سے کہہ دیتی ہوں اہاں چل جا اُتھے جا چل جا نا 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 اب ہر کوئی شریف اور پلا مانس تو نہیں ہوسکتا اور میں خوش نصیبیں گیا کہ میری زندگی اچھے جب آزمت پائن مجود نے اوہاااااا Deaf میری اونا نا pes snowball ہو گئی ہے میری عدد ختم ہوندی نا انشاءاللہ وہاں میری نا نکاح کر لینگے بس کر ازرہ بس کر جاہیا سے اللہ پاگ لائے خوش رکھے میری سمینہ نو توڑی ماں تے میری سکی سیلی سی ہم میری جی تے بڑی سچی محبت کر دی سی توڑی نا ایمان آل ہسپتال چے سارا وقت توڑی زکر کر دی سی جو لوگی چلے جاندے نے بس یادہ ہی چھڑ جاندے خیر میں اپنے کرایداراں نہیں دے دی موہینی مینشن تھی شادیاں تے چالیس فیاں چے سارا مولا اکھٹا ہندہ ہے تا دو ہی دے رہے ہیں ورنہ آئی تے پتر تو آپ جا کے دے نا بلے پینڈی خوشی ہے چنگے دل سے کرے گا نا تو بڑی برکت پڑے گی جا شا بچے تیری ماں نے تیرے چار پین پائیوں کی شادی میں ایک ایک بندے کے ہاتھ میں جا کے شادی کا نیوتا دیا تھا میرا پتر مجھے پتہ ہے تو اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے تو وہ ہی کچھ کرے گا جس میں تیری ماں کی روح خوش ہوگی کرے گا نا انشاء شادو تو میری سگی سہلی تھی جاننیاں مجھے پتہ ہے گری ایسی گی تیاسی بڑی بھاگری دی اوہ چھاٹے میری هم ککڑیاں چھوڑیاں میاں جلدی کھہلی اکھر ہاں 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 اندھر آر اپنی پینڈی شاری تاک کار دینا ہے اسی یہاں وہ کہن دے نا موی نہیں میشن در واہ جے کشی تے غام چے سب رابر دے شریکن دے نے پاویں کنیوں کی رشمنی کیوں نہ ہو اے بیٹھ رہا تھا اب آپ دیکھیں اوزہر کے عمر آو جہاندہ کی طرح بیٹھا 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 کدھر بیٹھے تھے بیٹھا اگلی بارے لگو بیٹھا آج آوزہ بیٹھا بیٹھا بلہ بھائی آپ کریں آپ کریں اس کو مسک اے چرائیں ہیں اللہ دی قسم میں پیسے جمع کر رہا تھا گلے میں توڑ کے لے گئے آئیوں قسم میں تو کیا ہمارا جھوڑ بھو رہا ہوں کالی انہوں نے سبا اٹھ کے آئینہ دیکھا تھا آہ نائیں بڑی بھوک لگی تھی کلی کر کے ناشتہ کر لیا میں نے کالی تیرا موہ تے بڑا فٹے موہ رہا ہے مطلب میں تو تین تین چار چار دفعہ اس نے کسرا لگا رہی تھی تُو جو بڑی واسکوڑے کاما بن رہی تھی نا دیکھ لے اب وہ تو گھر تھا اس نے کسرا سوڑ ایک بار لگانی ہے ایک بار دن میں اور ایک بار آت میں تُو نے تو پانچ بار لگائی ہے میرے کہا تو اس سے بھی زیادہ بار لگائی ہے کیوں جھوٹ بھو رہا ہوں میں تُو جانتا ہے نا میں بلی کی طرح جھوٹی نہیں ہوں جو ہر بات میں جھوٹ بولوں بس دس بارہ بار لگائی تھی میں نے دن میں تیرا بیڑا گھر کو جے کالی دس بارہ بار اممہ اممہ تو مجھے ماری دیں گی اچھا ہے تیرے جیسے بیوہ کو افق قتل ہونا ہی اچھا ہے میں نے تو تیرے پہل زام لگا دنے کہ تُو نے ہی مجھے لاکے دی تھی حسنے کسرا تُو تو ہے جوٹی اور اوپر سے بلی کو جوٹی کیا رہی ہے تُوٹوں کی سردہ آرہا تُو تو یہ میرا نام کس خوشی میں لیا جا رہا ہے یہ دیکھنا زرا مو دکھا آپ نا کیسے دبگڑبا ہوا ہے تیرا مو کیا ضرورتی تجربے کرنے کی ہاں ساری جلدی ساڑ گئی ہے تیری اس نے خسرا منگوائی تھی سنے میرے سے نہ یہ خسرو والی کریم منگوانے کا کیا مطلب تھا ہاں جب تُو چھوٹی تھی تجھے گھوڑا بننے کا شوق تھا سارا دن دھر میں گھوڑا بن کے پھرتی رہتی تھی ٹک 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 لگا کے رکھی ہوتی تھی ہاں شکل بھی تیری گھوڑے جیسی ہو گئی تھی اب تجھے خسرا بننے کا شوق ہو گیا ہے خسرا نہیں کسرا وہ سلمہ آگا ہے نا اس نے اشتہار دیا وا تھا اس نے رسالے والا کو بھی شکریہ گیا تھا پاغل ہے ہی پاغل یہ تو پاغل کو بزیریہ آدمہ یہ تو نا اب اللہ تعالی نے جیسا بنانا تھا بنا دیا اللہ تعالی نے نیت دیکھ کر خوبصورتی اور بدسورتی دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری نیت تو بڑی اچھی ہے تبھی اللہ تعالی نے دل کھول کے حسن دیا ہے مجھے اور اچھے لڑکوں کی توجہ ہو بھی ہوں حسن دیکھ کے نہیں آتے یہ جب تُو لینے مارتی پھرتیاں لڑکوں کو میں بھی پیچھے لگا سکتی ہوں انہیں اچھا باگ جیں گے ترہا یہ فٹے مو دیکھ کے بتاتی ہوں بچوں میں اممہ کو ابھی اور بیٹا آج تو تیری ہڈیاں ٹوٹی ہیں ٹوٹی ہیں یہ تم مجھے دیکھ کے ہس کیوں رہی ہو اے سوال تیا پڑے آپ نہ کر سبیدہ عجیب ویلا آگئے جوان ٹھنڈے پہنے تے بڑھے آنوں اگھا لگیاں پہیاں نے ٹھیک ہے کلہ پن نہیں بردارس ہوندہ اے دا مطلب اے تے نہیں ہے گا کہ کہ آگے کیوں نہیں بولتی تو بڑی پڑی لکھی عورتیں زبیدہ منڈے کار بل آولا کے ٹوشنا لیندی ہیں اے کوئی چنگی گالتے نہیں ہے گی اسی تے جاہل گوار آن یاد رخ زبیدہ عورت دی عزت دی شرمو حیاء وی چھوندی ہے نا کنی زندگی رہ گی ہے زبیدہ کوئی پتہ نکال مار جائیے پر اپنی آگبت انہا خراب کر اور کچھ بچے باہر گئے ہوئے خیر خبر نہیں لیندے تے کوئی بڑھا وے کے نکاح کر لے گلناں تے نہیں بڑھا گیاں ویسے چاچا ریڈیا ہوئے بورا تے نہیں ہے گا کیوں سے لیتے ہاں صحیح ہے نہیں ماران جوگی ہے کی کیتے ہی کی تے کیتے ہی کیتے اللہ کیتے ہی ہے شکل کوئی سے بچی دی کی کی تے ہی نہیں اپنا ناکڑ کی کی تے ہی ہوسنے خسرا لگائی تھی سننے وہ دن میں بارہ 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 اوہو جی کریم ہے ہوسنے خسرا ہاں ہوسنے خسرا پہلے تے ٹنکھوتا بنندہ چوکسی ہاں ماں کھوتا نہیں کوڑا فرق ہوتا ہے کھوتے اور کوڑے میں اور بچی تھی تم میں اچھا سہون تن خسرا بننے دا شوق چڑ گیا خسرا بننے دا شوق چڑ گیا میں بھی یہی کہہ رہی تھی اممہ اسے یہ جاہل کا بچہ ہے نا لاتو اس کو اس نے کسرا بولا بھی تھا میں نے سلمہ آگا تھی اس کی مشہوری میں اس نے خود قبول بھی کیا تھا نہیں نہیں ادھر آنے کنی بری کیا ہے تنو کنی بری کیا ہے ساریاں ساریاں مشہوریاں جیلی ہوتی آنے ہنے کی کرا میں تیرا کی کرا میں تیرا سارے مل کے میری جان لال ہوگی ایک دن اے اممہ کسی حرار فیلم کی چڑیل نہیں لگ رہی ہے یہ ادھر دیوے ادھر دیوے ادھر دیوے تیرا تو میں نے پیجہ ہی نہیں دال دینا چھوڑ 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 اس کو اس کو اس کو سمال یہ ہاتھ اڑو گروپ کو اینی زائے ہو جائے کی میری ہاتھیں تفاہ ہو جائے موڑ دے لیوے کھوڑ دیں توچھوڑ نہیں چھوڑ 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 دے تھوڑی دے شکل ویکھی ہو پھ니 دیکھی شکل میں انجھ لگ دہا جب میں بچے چکروں نے ہی چودے ہی لوں دیگی ان پھر بس داکٹران دے چکر شروع ہو جانے نہیں اور کی اما پہلا کون تب داکٹر پہ لے گی تھی مجھے ہاں اکیم کا کہہ کہہ کے اس کی وجہ سی تو مجھے اس نے کسرا لگانے پر میں مجبور ہو گئی تھی خوالی دماغ چھتان دے کاروں دے نے بیلیاں بے بے کے نا تاڑے دماغ ہو گئے نے خراب انڈے دے نے تسی کار ہے ہاں جانی اکالی حنیفہ دے کار او دے نالا تولیالی فیکٹری جو سارے تکماؤ شماو سمجھ آئیتا نوں اممہ میں نے پڑھائی کرنی آگے فارم بھی بھر دی ہے میں نے اگلی مینے سے کلاسیں ہیں میری اور میرے علاوہ خاندار کی کسی لڑکی نے ایفے کی ہے اس کو کیوں نہیں بھیجتی ہیں پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے میڈم ماں میرا نا بس اس کا علاج کرا دے اور اسے ٹھیک کرا دے میری شادی ہی کر دے میں میں تھوکوں گی بھی نہیں اس گھر پہ دوبارہ نہیں ایس بوتھی دے نال نا جننا تے پوتاں دے رشتے آن گے تیرے لئی کار خانے جا تے کو کام بسیک سمجھ آئیتا نوں تے توں بڑا پڑھائی دے گھرور ہے نا تے نوں کار بے کے بچے نوں ٹویشن پڑھا میرے کوئی مرد نہیں گا جڑا میں تاں کار بے کے سارے نوں کھو آمان سمجھ آئی ہاں ہاں آمان کوئی مرد نہیں ہے تیرے پاس اہا ڈلی بے خیارتے شیطان دے کار خانے نے تاڑے دماغ میرے مغرو لبو اپنی کمائی کرو تے کھاؤ پیو سمجھ آئی چلو نکل بار نکل تے توں چلتوں میں نکل بغیر اچھے نامام جمعنا ذاپ کر دیتی میری بے خیارتے موسیقی 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 ریکارڈ لینے والے تو بہت ہیں۔ اب یہ ایک ایڈورٹائزنگ کمانی والے کا فون آیا تھا۔ وہ تو بیس بائیس ہزار پہ دینے کو تیار تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں سوچ رہا ہوں۔ دے بھی سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات اس کی مجھے پسند نہیں آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان پرانی تصویروں کو کلر کر کے میں اپنے سٹوڈیو میں لگاؤں گا سب طرف۔ تو اکل کی بات ہے۔ جو پرانی بلیک اینڈ وائٹ کی گریس ہے وہ کہیں رمین میں بھی ہے۔ چل تیرے لیے آٹھ ہزار میں لے دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ میرے پاس نہیں ہے چچا۔ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں لے سکتی۔ چھا، تجھے قسمت ہے۔ میں دو دن اور انتظار کر دوں گا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر تیری بیٹی نے ہماری ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی، تو میں تجھے یہاں سے قریب تو نہیں گزرنے دوں گا۔ چچا ریڈیو، ایک تصویر تو دکھا دوں۔ چل تجھے ایک تصویر دکھا دیتا ہوں۔ تاری نے دکھا ہوں۔ یو خودی خزے، یو جی بمپا دیکھیں نہ دیکھڑی تھی، بندے چڑھتا تھا اللہ۔ خوزہ، وہ خوب خرم کھنا۔ روک ، چاہتا ہوں ! چنینٹ ست Heroes دن بھوکا پیاسا بیٹا رہتا ہے ادھر ہمارے کانے کا واسطہ ہوتا کیا ہے یہ سوکا ہوا نان اور چنہ ہم یہ نکاتا ہے ہمارا واسطہ گوش منگاؤ ہم کوئی اندو تو نہیں ہے الحمدللہ مسلمان ہے اور مسلمان تو گوش پہ جان دیتا ہے پتھانی اور تو اپنی زندگی چھکی تاکی یا تے تو مردہ تے جان دیتی ہے یا پھر کھا بیٹے جب میں اتنوں اتنا بٹھان دی تو تم بار بک کی مردی پھر دیا جب یہ پیسہ لا ہو گیا تھا کہ سب کچھ سب کا ہوگا تو پھر تم یہ نظر و نیاز اور مٹائی کا ڈبہ اپنے ساتھ کیوں لے جاتا ہے اس لئے رکھتا ہے کہ جڑا کوپنی رہا لکھونڈا سارے حقوق ہونڈے ہونڈے نے سمجھائی تنوں ہاں 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 یہاں ہاں اس تو مارد کوئی گلیشنی بندی کہ تو میرے یک رہاں یاک کر کے کھڑو جان دیئے ہاں تمہارا تو گردان میں ابھی سے سریع آ گیا ہے اپنا بچپن کا سہلی کو پر بچپن کی سہلی اپنا بچپن کا سہلی کے ساتھ بھی کاروباری باتیں کرتا ہے آئی دال سونے زیتون بیبی چانگی طرح سونے سمجھ بھی لائے پالٹی دا کونپنو دا جڑا چاہرمین ہوندھا ہے نا سب تو بڑھا بندہ ہوندھا ہے این باکی ساری آن جانبائی ہوندھے اور میں چاہتا ہاں نا تینو ایک میڈچ میں تھو کٹ دیا سمجھ آئی اب خیریاں مل دیا نے کی کہتے نے بھاج جی کرم ان پھالی اور تو تا میری فرینڈ ہے آئی فٹنا ہے اپرین ہے پڑھا گاں سنا بھل دی نا دارو گروپ آف کونپنیز دا چیر مائڈ دارو ہے دارو دارو بھاجش ماما بھاجش ماما دیٹ پہ جا رہی ہو نا بھاجش ماما ایسے تم نے خراب پیاتی اس بودھے باببا سے کتنا فرکار ہے دونوں آنکھوں میں لاؤں میں ٹھیک کر دوں آو بیٹھو بیسے نا کریلے کی طرح کروا ہوتا ہے محبت کا فلیور محبت ایک اس چڑھیا دنا ہے کیوں تمہیں کبھی پیار نہیں ہوا تمہانے پڑھ بھی پھٹکار لکھی ہویا اللہ نے آشکاں واسکے میں کہنیا عورت مرد نو بے وکوف بنایا اولو بنایا کتھی محبت نا کرے میں نے نہیں پتا کہ میں نے محبت ہوئی کہ نہیں ہوں اے میں کتنی پنجابی بولتی ہوں اسی لئے عرفی صاحب کہتے ہیں کہ شمامہ تمہارا تلخفز کبھی ٹھیک نہیں ہونا میں نے ایک پہنانی نصیحت کرا محبت نا کرے شادی کر لے شادی صدہ کام ہے سمجھوڑتا ہے جیسے دو ملکوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ آپ ہماری بیاز لے لیں ہم آپ کے ٹماتر لے لیتے ہیں یعنی میں گھر کے سارے کام کروں گی کپڑے دھوں گی کھانا بناوں گی بچوں کو سمبھالوں گی اور آپ مجھے روٹی کپڑا اور مکان دے دیں میں تھک گئی ہوں اپنے آپ سے مردوں سے اندگی سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گلے میں بھندہ ڈال کے ختم کر لوں اپنے آپ کو میں بھی نہیں کر سکتے ایسی ڈپریشن والے باتیں کیوں کر رہی ہے باجشو ماما خوشی خوشی جا آپ نے ڈیٹ پہ دیکھ کتنا اچھا اب لگ رہا ہے آلائنر ہم پرس بھار لائیں میرا ہاں وہ نا گلابی والا پرس لے کے جائیں وہ بڑا اچھے لگے گا اس کے ساتھ لے آجا اور ساتھ نا وہ گولڈن رن کے آج کل چشمیں چل رہے ہیں سورج لے گولڈن رن کے چشمیں واہ اوہ شبانا اوہ شبانا شبانا اوہ شبانا شبانا اوہ شبانا اللہ رہا غلڈ تو صاحب اسبت مو بھولی اسچا م bastard ملتی ہے جو سبزے سستے ملتی ہے کھڑید لیتی ہے ملتی ہے بڑے لشکارے مار مہی ہیں میاں کس طرح دے ہون دے نے ہیں بڑے ہو کے کھڑک جان دے نے آڑک بار بان جان دے نے میرا تھی جی چاون دا اے انہوں میں کسی کباری اکوڑ چھاڑ داوا اور انہوں تے کوئی لیند ہوئی نہیں ہاں انا پکانا ہے میں تو چلی اوشمالا اٹھائے روما گان کام نہیں سی ہاں امائی تینو اے گان داس نہیں امائی دسنا سی اوہ جانا مونڈا نہیں جانو تُو اپنی سالگیری تے موویچ کےک کوایا سی او بڑا پی اس کےک دا اوہ جانا مونڈا آئے نا اوہ لفنٹر تے بدماشے کیوں جھوٹا الزام لگاتی ہو کسی پر وہ تو بہت ہی شریپ لڑکا ہے میری بہت عزت کرتا ہے جب میں بیمار ہو گئی تھی وہ مجھے ہاسپتال لے کر گیا تھا اوہ توں تے انہوں جنگی لگ دیا ہے نا ایسکار کے اچھی تو میں ہوں نا سالگیرا میں کیسی لگ رہی تھی نام پیم تے تو ہاں شبانہ جانا تے اکھا بھی تے ریاں پڑیاں ڈوں گیاں نے بانگال دچا تو ہے ہاں ہاں پڑیاں ڈوں گاں ہاں 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 آرے مونی مائنشن دیاں جنیاں وی عورتہ نے تے ری تے میری عمران دیاں آئے ہاں ہونہ دین آلو پیں گاں جڑانا جاندہ آئے تیرا دیماغ تو خراب نہیں ہو گیا دارو وہ تو میرے بچوں جیسے ہیں میں تُسرے بچے ہی سمجھتی ہوں آہ آہ اوہ میں نو پتا ہے پر اوہ تیرا سگا بچہ تے نئی نا نئی نا آہ اوہ میں جان دیاں جان دیاں شبانا تیرا تے دامن بڑا پاک ساف ہے رو جڑا مونڈا آئے نا بڑا خراب ہے دفنٹر بلما پش ہے اوہ تیری زبایدہ نہیں زبایدہ اوہ جڑیو دے کولو ٹوشن لائن دیئے ٹوشن ہاں اوہ ہماری انہیں پسام دی کوشش کرتی ہے گارمان لے میری ہاں تو تو پاگل ہو گئی ہے اور میں پاگلوں کی مو لگا نا پسند نہیں کرتی دوسروں پر کچھر اچھلنے سے پہلے اپنی گیرے مان میں چھاک کر دیکھنا چاہیے پھر شاید اپنے علاوہ سبھی لوگ ٹھیک لگیں ہاں پاگل ہاں 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 الفا تو کھ کر کہ ہاں کرنم ہاں ترمیر بیچرگا کھاؤ کیمہ کھاؤ جو آتا ہے پھٹا کھاؤ ڈھٹے کھاؤ میں کہتے ہیں پھٹاوں کو تو موسم نہیں ہے کہہاں سے کھائیں ہائے ہائے کچھ لوگ پیار کرنے کے کابل بھی ہے جہاں کچھ لوگ پیار کرنے کے کابل بھی ہے جہاں کیا بدتمیزی ہے اور تم جو کرے ہو وہ وہ بدتمیزی ہے یا بےہودگی شرم نہیں آتی تمہیں کیا شرم نہیں آتی اپنے دماغ کا علاج کروانے کے سر رہتے تمہیں یہ تم سمجھتے کیا ہو خود کو کہ تم دنیا میں صرف ایک اکیلے ہو اچھے ہو مگر اتنے بھی نہیں تم سے اچھے اور بھی ہیں اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہاں تو ہوں گے ضرور ہوں گے چھو سچی محبت کی قدر نہیں نا کٹے ساری زندگی پچھتاتے ہیں مجھے سے لڑکی کو ٹھکرا آرہے ہو بعد میں کوئی ونگی چی بھی اسے مل گئی نا تو ساری عمر روتے رہو گے کہ مہینی منشن کے سب سے خوبصورت لڑکی مرتی تھی مجھ پہ اور میں نے اس کی قدر نہ کی نہیں بلی کتھے دفع ہو گئی یہ مرجے سب کے سب ٹرک چڑے ان پہ اور تم تمہیں تو اللہ کے رہے ساری زندگی محبت نہ ملے ترستے رہو تم ساری زندگی محبت کے لیے آہو آہو بہت ہی خوبصورت ہے امان سے بہت خوبصورت ہے ساتھ رہی ہے تمہاری انگیزیں ہے نا میری انگیاں بھی تو خوبصورت ہے نا پتلی پتلی لمبی لمبی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو ہزار بار شکر کرتی ہوں کہ میری خوبصورت انگلیاں ہیں مرنہ کچھ حورتوں کی نا ایتھی موٹی موٹی بھدی انگلیاں ہوتی ہیں اللہ جی نے مجھے تو بڑی فرصت میں بنایا ہے چودہ آگاست والے دن پی ٹی وی سٹیشن پہ آپ کی بیگم صاحبہ آئی تھی نا اُس دن میں نے ان کے ہاتھ دیکھے تھے اللہ محب کرے ایسے بھولو پی الوان کے جی سے موٹے موٹے ہاتھ ہیں ان کے وہ نا شوبر کی وجہ سے اس کے جسم میں سوجن رہتی ہے اے بڑی سیڈیں سیڈیں لے رہے اپنی بیگم صاحبہ کی نہیں نہیں میں تو ایسا ہی بہت مستقبل کی گرانٹیا آپ نے مجھے بھی دینی ہے چھوٹا موٹا ہی سئی لیکن ایک آدھ گھر تو میرے نام پہ ہونا چاہیے نا وہ چھوٹا بھائی نا گاؤں والی زمینوں کو بیچنی کی بات کر رہا ہے وہ ہو جاتا ہے نا تو انشاءاللہ تمہیں دس مرلے کا کھار بنا کے دوں گا بس میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا شمونا میں نے بڑا خلوص کے ساتھ تمہاری طرف کا دبڑا ہے کیا مطلب ہے عرفی صاحب میں ایک فرادن لگتی ہوں آپ کو آپ کی کنپٹی پہ میں نے کوئی پسطول رکھا آپ کا سمان سمون لوٹ کے بھاگ جانا ہے حد ہے ویسے بندہ کوئی تو لحاظ کر لیتا ہے آپ نے تو منٹ میں میرا پوری عزت کا فالودہ ہی بنا دی ہے فالودہ مجھے پتا ہے فالودہ نہیں فالودہ ہوتا ہے بھئی ناراض کیوں ہوتی ہو تو تم کہو گی نا ایسے ہی کروں گا تمہارا تابدار بن کر رہوں گا تاہیاد ہائے تاہیاد سے مجھے یاورہیاد کی یاد آگئی کتنے خوبصورت ہے نا میری بڑی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ میں کام کروں جب وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے کہتے ہیں نا چنجی ہائے 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 اتنا برا لگ ہے آپ کو ہے آپ مرد بھی نا خود چاہے دوسری عورتوں کے سامنے عورتوں کی طریفوں کے تحان کھول کے بیٹھ جائیں اور جہاں کسی عورت نے کسی مرد کی طریف کی تو آپ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے آپ تو آپ ہے نا آپ کی جگہ اور کون لے سکتا ہے ہائے ہائے اوچی صاحب آپ کو کس سے پیچش تو نہیں ہو رہی بڑی دڑنار تاثر آتا آپ کی شکل کی دو سیکنڈ میں چپ چاپ باہر آ جاؤ اگر میں نے یہاں شور کیا نا تو تمہاری ساری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی اور اگر افیر چلانا ہی تھا تو کسی بہتر عورت سے چلاتے کچرے کے ڈھیر سے نہیں موسیقی موسیقی وہ ہی اپنے موہ پر رہے اگمار کیوں کی سری ہے ریک ریک مار کنی ہے یہاں پر دکھاں گا ترا پیچھے ہو اچھا اب بتا تم تھی میں اممم امم ایترا آجر امم ایترا وہ نکمیاں کیوں گلا پاڑ پاڑ کے چلا ہی جا رہے ہیں یہ منوس مار گیا نکمی ہے کیوں روئی جا رہی ہے مار جاوے منوس اولاد تاکہ میں بھی سکون دا سال ہاں اممم یہ دیکھ اپنے موہ پر ریگمال مال رہی تھی یہ دیکھ آئے آئے نہیں اکل کچھے رنگی تیری ہاں موہ دا ستیانہ سے پہلے وجہ آیا اور مجھے گئی تو کیا کروں میں تو کونسو مجھے داکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے جب میرا موہ خراب ہوا اتھا تب بھی نہیں لے کے گئی تھی یہ اس نے خسرا میں نے مجبوری میں منگائی ہے تو اممہ اس نے خسرا بھی انسانوں کی طرح دن میں ایک بار لگانی تھی اس نے بارہ بارہ بار لگائی اس نے میں خود بتایا تھا نی ایک کریمہ شریمہ دے پیسے کتھو آن دینے تیرے کل ہاں میں نے جمع کیے تھے اللہ پاک کی قسم استغفراللہ مجھوٹ ماری ہے مجھے اس نے خود بتایا تھا گلی سے اس کو تین سا سی رویہ میرے دے بل کے ساتھ نی کوئی دوستیاں شوستیاں تو نہیں یہی ہیں تیریاں قسم خدا دی جے میں لو پتا چالے گا نا تیرا کسی دنال کو چکر چال رہا ہے تو کھالو دیڑ کے رکھ دیں گے میں تیری بلی ٹیپ سمجھے مجھے یا اللہ ہے کہ تھوڑ ٹکڑ گئی میں نفس سے آتی اولاد اس لئے اپنا رنگ گورا نہیں کہہ رہے کہ مجھے گورا رنگ چاہیے لوگوں کو چاہیے گورا رنگ بلی کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا کیونکہ اس کا رنگ گورا ہے نا یہ یہ حسنک کسرا جیسی جو کریم میں ہے نا یہ ہم جیسیوں کی وجہ سے چلتی ہیں جن کا نا بڑائی میں دل لگتے اور گھر کا کام کرتے میں کہ تنہیں ویسے ہی موت آتی ہے جو سب کا صرف برائی سوچتی ہے ہے نا کیوں ایسا بھلا کیونکہ یہ دنیا کہتی ہے گورے رنگ کا زمانہ گھو بھی ہوگا نا برانہ گوری ڈارے تجھے کس کا ہے تیرا تو رنگ گورا ہے اور یہ یہ ریک ماں لو اور اپنے مو پہ ملی جاؤ تاکہ یہ جو کھالی جل ہے نا یہ سارا اترچہ اور نیچے سے غلابی رنگ نکل آئے باغل ہی ہوئیں گی مو غلابی تے پھاتھ نا نا بول دے اممہ تُو بھی بول دے ساری دنیا کہتی ہے تُو کہتے گی کونسا بھرک بھر جانے ہیں اچھا نا چپ کرتا ہوں دنیا والے تے انجی کھل نہ کرتا ہوں تُو تُو رو نا میں لے جا مگی تن ڈاکٹر کول اممہ کسن سے تُو سام کو دودھ پلا رہی ہے اس کو میں نے خود دیکھا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ڈیالگ بولتے ہوئے چل تفاہو چل تفاہو چل تفاہو چل چپ کر سو دو سیکنڈ میں چپ چاپ بہار آ جاؤ اگر میں نے یہاں شور کیا تو تمہاری ساری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی اور اگر افیر چلانا ہی تھا تو کسی بہتر عورت سے چلاتے کچھرے کے ڈھیر سے نہیں پیگن میں آری تھی نا ماں تو ڈرائبر نے سادھا چڑھی ہاتھ چمبہ میں لگایا پورا رسہ روتے میں آئیوں جب لڑکیاں شادی بیعا کے گانوں پر روتی ہیں نا تو اسے رکھ ساتھی کرتنا چاہیے کسی کے کہنے سے نہ ہی جنت ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہے اور نہ ہی دوزخ ہمارا نصیب بن سکتی ہے اور نہ ہی دوزخ ہمارا نصیب بن سکتی ہے یہ تو نہ کوئی محبت ہو نہ یہ کوئی شادی ہوئی یہ تو نیرا گناہ ہو گیا کیوں خوشاہ وہ کھانا بن زیادہ مجھو نہیں لانا مجھو نہیں مینشنی کڑیاں نو پس دس پندرہ دنوں کی بات ہے ماں اس دوران کام مل گیا تو ٹھیک ہے برنام زندگی جوانی سے سندریلا 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 이네요 سندریلا